السلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سیدہ ملید آپ کی خدمت حضر امارا یوٹیوب اور فیس بک چرم یہ ہے پاکستان دیکھ رہے ہیں لاکھوں کروڑوں درودوں اسلام حسد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر اس وی لاغ میں دیفنیلی میں نے آپ کے ساتھ کچھ بڑی اہم باتیں ڈسکس کرنی ہے سب سے پہلے علی بلال ذلشہ وہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو شہید کرتے جاتا ہے تو دیفنیلی ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کو کہا جاتا ہے جی کہ تین دن کے بعد ایک رپورٹ آئے گی اس رپورٹ میں جو بات آئے گی بھی دیکھی جائے گی مگر نگران حکومت کے جو اطلاعات منسٹر ہے یعنی کہ جو ترجمانی کرتے ہیں آمیر میرتب یا حامیر میرتب کے بھائیں ہیں انہوں نے پراپر طریقے سے اس سارے معاملے کو کور کرنے کی کوشش کی کیونکہ نگران سیٹ اپ کے اوپر یہ ایک مرڈر جو ہے وہ ڈلنے جا رہا ہے اور وہ پراپر طریقے سے اس کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کوشش ہوتی بھی ہے کیونکہ جیسے ہی انہوں نے اترنا ہے تو یہ کیس آگے بڑھ سکتا ہے ظلوفکارلی بھٹو صاحب کے اوپر بھی یہی کیس بنا تھا اور وہ ایک بہت بڑا کیسٹری بن چکی ہوئی ہے ہر سیاستدان جیسے خان صاحب راتو کہہ رہے تھے کہ تین سو دو میرے اوپر دے دیا ہے تو ہر ایک کسی سے جو ہے وہ اوائیڈی کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر ابھی جی علی بیلال صاحب کی جو پوست مانٹم رپورٹ ہے آپ ایک یاد بات یاد رکھے گا جب پولیسی کسٹری میں کوئی بھی ہلاکت ہوتی ہے تو اس کا بورڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے پوست مانٹم میں کے وجہ کیا بنیا تو سرویسیز آسپیٹل جنرل آسپیٹل اور میو ینگے کینگ ایڈورٹ کے جو بورڈ ٹیم بیٹھی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ڈاکٹر مختار صاحب یہ جی ایم ایس سرویسیز آسپیٹل کے جب پھر انہوں نے یہ بات کیا ہے اس کے بعد رات بھی ان کا ٹرانسفر بھی ہو گیا ابھی میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح یہ خوف کا بوت ٹوٹ چکا ہوا ہے انہوں نے جو میڈیکل رپورٹ دی ہے اس میں بقیادہ طور پر یہ بات کی گئی ہے کہ جب وہ آئے ان کے اوپر تشدد ہوا علی بیلال زلی شاہ کو اور وہ مردہ حالت میں آئی اور منانخان صاحب نے رات کے جیسے قوم کے ساتھ حطاب کیا انہوں نے کہا جی زلی شاہ کو حلاق کر کے شہید کر کے روڑ کے پر پھین گئے ہوئے تھے وہ ایک ڈرائیور اٹھا کے لے کے گیا اور جب انہوں نے سرویسیز آسپیٹل کے اندر جب انہوں کو لے کے آئے سرویسیز آسپیٹل کے اندر تو وہ کہتا ہے مردہ حالت میں وہ ہمارے پاس پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ان کے جو حلاقت ہوئی ہے اس کی بڑی وجہ یہ بنی ہے کہ دھماک کے اندر گہری چوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے ان کا خون زیادہ نکلا ہے تو ان کی حلاق ہے یعنی کہ سر کو پٹکا گیا ہے مسلسل ان کے سر کو کسی چیز کے سر پٹکا گیا ہے اس کے علاقے انہوں نے کہا جی جگر اور لبلبلے میں خون جم گیا تھا یعنی کہ گھونسے اور ٹھوڑے وغیرہ مار مار کے پیٹھ میں اور ان کا وہ پھاٹ گیا تو ادھر خون ایک جو اس کی بلاکی جو ہوئی ہوئی تھی تو انہوں نے اس چیز کا بات کیا ہے انہوں نے کہا کھوپڑی کے خاص حصہ اس سے متاثر ہوا ہے اور جو ناظر قضاء ہیں اس بھی تشدد کے علامات نظر آئی ہیں سب کو سامنے آئی ہے تو یہ ایک دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکاری اسپیل سے ایک پوسٹ منٹر رپورٹ کے اوپر اتنی ڈیٹیل سے داکٹر صاحب بات کر رہے ہو مگر وہ بات سامنے آئی ہے وہ کھل کر سامنے آئی ہے اور دیفنیلی ان ڈاکٹر صاحب کا تبادلہ بھی کر دیا گیا ہے وہ اسی لئے کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کیا ہوگا جو یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو کرنے سے انکار کیا ہوگا اس کا مطلب ہے جو میں بات کی نا ہوگا بھوٹ ٹوٹ چکا ہے مگر وہ آپ کو نظر پی آگا مگر پی ٹی آئی جی اس کے اوپر سٹانس لینے جا رہی ہے شباہد گیل صاحب کو گو کہیں فاد چلی صاحب چھوڑ گے عصد عمر صاحب چھوڑ گے ہم آدھر باگ گے سب باگ گے مگر مران خان صاحب چٹان کی طرح ہم کے ساتھ کھڑے رہے ہو جس طرح ان کا موقف انہوں نے بیلڈ کیا واقعی انہیں ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے اسی طرح علی بیلال صاحب کو دو ماہ میں ٹھیک طریقے سے پی ٹی آئی اپنے جلسوں کے در بسکس کرے گی ان کو کبھی بھی وہ مرنے نہیں دی ان کو ہمیشہ وہ باتوں باتوں میں بھی زندہ لازمی لکھیں گی تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ اپگریٹ ہے تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیجئے تو در کی پپلز پارٹی کا معاملہ جو ہے وہ حراب ہونے جا رہا ہے دلتا ہے نوازلی کے ساتھ اور عاصر زرداری صاحب جیسے بلاور پوٹو صاحب نے کہا کہ ہم وزارتیں چھوڑ دیں گے ہم وزارتیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں ہم کو مت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں عاصر زرداری صاحب کہتے ہیں آنکھ سوڑ سے پڑھا ہے جذباتی ہے وہ کہتا ہے جو وعدہ کیا پورا کیوں نہیں کیا اور ہم تو آدھی ہو چکے ہیں برداشت کرنے کے انہتر سال ہماری عمر ہو چکے ہیں مگر مریم نوازلی صاحب کہتے ہیں ہم اس گورنر کا حسان ہیں گورنرس کا ہم پی ڈی ایم کا حسان نہیں ہیں اس کے علاوہ مریم نوازلی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا غلط قادیاب عوام کو بتا رہی ہے یعنی کہ اس وقت تو وہ آپس میں ہی پھٹ جانے کو اور آپس میں دستوں کی ربان ہونے کو تیار بیٹھے میں اس قدر جو ہیں وہ حالات آپس میں حراب ہوتے نظر آدھیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے دی جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئٹہ میں ناقابل زمانت وارنگ گرفتاری جاری ہے چھے رگری ٹیم ایس پی انویسٹیکشن کی قیادت کے اندر زمان پارک میں پہنچے گی اور دیفنیلی وہ ان کو جو وہ کہنا وارنٹ پہ وارنٹ یعنی کہ خان صاحب کو کسی طرح پریشر میں لانا ہے کنٹرول میں لانا ہے اور لاکے سارے معاملات کو ڈسکس کرنا ہے کہ کسی طرح کہ عمران خان صاحب ہمارے کنٹرول میں رہے تو ہماری سیاست بیٹی ہے وگرنہ ہماری سیاست جو ہے وہ گول ہو جاتی ہے تو یہ جی کچھ ابھی تک کی اپ ڈیٹ تھی ابھی تک اولاق تھا سبسکرائب اپنے دوستر شیئر کر لیجئے نیچ سوٹا کے لئے ہوسٹ کو یعنی علیہ دل آپ کا حمد اسلام علیکم